بسم اللہ الرحمن الرحیم کاروبار کی بندش کا قرآنی عمل دوستو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اچھا خاصا چلتا ہوا کاروبار بلکل ٹھپ ہو جاتا ہے دکان اور کاروبار میں ایسی بندش واقعہ ہو جاتی ہے کہ تمام سامان اور وسائل مہیا ہونے کے باوجود بکری نہیں ہوتی یا آرڈر وغیرہ نہیں آتے کہیں سے آرڈر ملتا بھی ہے تو اس کی تکمیل نہیں ہوتی دکان میں خریدار آتے ہیں مال بھی پسند کرتے ہیں لیکن خریدتے نہیں بلکہ دوسری دکان سے مہنگے داموں خرید لیتے ہیں ان سب مسائل کے حل کے لیے یہ عمل کریں انشاءاللہ ہر قسم کی بندش ختم ہو جائے گی اور کاروبار چلنے لگے گا انشاءاللہ عمل اور طریقہ صبح و صویرے اٹھ کر وضو کریں دکان یا دفتر میں ایسے وقت پہنچیں کہ جب تک سورج نہ نکلا ہو مطلب سورج نکلنے سے پہلے ایک دفعہ سورج انناس پوری پڑھ کر دروازے پر دم کریں پانچ قدم پیچھے ہٹ کر پاؤں کے جوتے اتار لیں اور جوتوں کو ہاتھ میں لے کر تین دفعہ اس طرح جاڑیں کہ جوتوں کے طلبے ایک دوسرے سے ٹکرائیں اور پھر جوتے پہن کر دکان یا دفتر کے اندر جائیں اور لبان کی دونی دیں یہ عمل صرف ایک دفعہ کر لینا ہی کافی ہے اس عمل میں جوتے لیدر سول کے ہوں انشاءاللہ آپ کا کاروبار چل پڑے گا اور آپ کے کاروبار کی بندش ختم ہو جائے گی انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ